موسیقی ہلو نمسکار آداب ستنکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبر ہوں اس کارکرم میں ہم آپ کو کچھ جانکار لوگوں سے ملواتے ہیں اور خبروں کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا سٹار ورلڈ انٹرنیشنل خبروں پر خاص توجہ دیتا ہے چونکہ یہاں عام طور پر انٹرنیشنل خبریں بھارت میں کم از کم ٹیلیویزن چینلوں پر اخباروں میں بہت کم نظر آتی ہیں میرا سمجھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل خبروں کو جواب سمجھیں گے تب آپ اپنے یہاں کے ملک کے ہونے والے واقعات کو بھی بہتر سمجھ سکیں گے خاص طور پر فورن پالیسی کے بارے میں ابھی اس وقت افغانستان سے دو تین خبریں ہیں بہت ہی اہم خبریں ہیں ایک تو یہ کہ طالبان نے وہاں یونیورسٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے باقاعدہ اب سے پہلے تو اسکول اور دوسری کلاسز کے بارے میں تھا اب یہ اس طرح کا ہے لیکن ابھی بھی بڑا کنفیوزن لگتا ہے کہ وہاں کیا کریں گے وہ لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں اس پر بات کریں گے اور دوسرے یہ کہ وہاں جو بہت سی انجیوز کام کرتی ہیں جو عوامی فلاحی کام کرتی ہیں اس میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی ہے اب کئی اورگنیزیشنز نے ملک میں کام نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے علاوہ اسی بیچ میں ایک اور بہت دلچسپ واقعہ یہ ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مختلف ملکوں کو چاہیے کہ کابل میں اپنے اپنے مشنز یعنی ایمبیسی کھونے اور اپنے ڈیپلومیٹس کو یہاں بھیجیں تاکہ بہتر کام کیا جا سکے لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے سرکاری سطح پر طالبان کی اسلامی ایمیریٹ کو تسلیم نہیں کیا ہے ان ساری خبروں کے پیچھے کیا کچھ ہے طالبان کس طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں اور آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کس طرح سے ملک چلے گا آگست دوہزار اکیس سے ابھی تک معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بہت بڑی تعداد میں وہاں غریبی ریکھا سے نیچے لوگ زندگی گزارنے کے لئے مجبور ہیں اس سب پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ خاص مہمان ہے سینئر جنرلس جناب اسد مرزا صاحب جو ایک لمبے عرصے تک بی بی سی کے لئے بھی کام کیا ہے انہوں نے اور بھی کئی میڈیا اورگنیزیشنز میں کام کیا ان کا ریگولر کولم چھپتا ہے کچھ اخبارات میں اور اپنی ویب سائٹ اپنا بھی ایک کچھ ایسے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی بات عوام کے بیچ میں رکھ سکیں جناب اسد مرزا صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ افغانستان کے اس وقت کے حالات کیا کچھ ہیں یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں یا کہیں حکومت کہیں سیٹل ہو سکے گی دنیا کے ملک قبول کر سکیں گے آخر کیا ہوگا کدھر جائیں گے یہ طالبان کی حکومت کس طرف جا رہی ہے شکریہ قازمی صاحب دیکھئے پہلے تو اس خبر کا پس منظر اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ بائیس دسمبر کو طالبان نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب افغانستان کی مختلف یونیورسٹیز مختلف کالیجز میں پڑھنے والی طلبہ یعنی کی فیمیلی سوڈنٹس پر بین لگا رہے ہیں یعنی کہ وہ اب یونیورسٹی اور کالیجز جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں اس سے پہلے جس وقت پچھلے سال اگست میں افغانستان میں طالبان حکومت خائم ہوئی تھی اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے اسکول میں بچیوں کے جانے پر سب سے پہلے پابندی لگائی تھی اس کی بھی شدید مخالفت اور مذہمت ہوئی تھی اور یہ حالیہ فیصلہ جو ہے جو کہ تقریباً پانچ دن پرانا ہے اس کی بھی پوری دنیا میں شخص مذہمت اور مخالفت ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ خود افغانستان کے اور طالبان کے ایک پرانے الائی یا پرانے حلیف پاکستان کے فوراً منسٹر نے بھی اس فیصلے کی بہت سخت مذہمت کی ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں ہے اور سعودی عرب میں پاکستان کے اور سعودی عرب کے فوراً منسٹرز نے اپنی ملاقات کے بعد خصوصی طور پر افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال بہتر ہو جائے وہاں پر کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے جس میں جو کی مغربی ملکوں کا مطالبہ ہے کہ سارے ہی دھڑے اس میں شامل ہونے چاہیئے ایسی کوئی حکومت وہاں پر قائم ہو جائے اور ساتھی ساتھ یہ کہ اس طریقے سے ہی آپ عربانستان کے عوام کی فلاو بیبوت کی بات کر سکتے ہیں ہم اب سے آپ تقریباً ڈیڑھ سال ہونے کو آ رہا ہے ہماری آپ کی جب بھی عوانستان پر بات ہوئی ہے ہم نے اس ایشیو کو بار بار اٹھایا ہے کہ طالبان اپنی حکومت کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے عالمی برادری اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سب چیزوں کا جو نیگیٹیو ایمپیکٹ یا غیر مضبط اثر جو ہے وہ عوانستان کے بیچارے عوام کے اوپر سب سے زیادہ پڑ رہا ہے اور مجبوری طور پر یہی نظر آتا ہے کہ شاید طالبان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ کوئی ہمدردی ہے پچھلے سال بھی سردی کے موسم میں بڑی تعداد میں لوگوں سردی کی وجہ سے اموار مہاپہ ہوئی تھی اور اس سال بھی سردی بیانک طور پر ہو رہی ہے لیکن اس سب سے غائر یہی ہو رہا ہے کہ برائے راست ایسا لگتا ہے جیسے کی افغانستان کی طالبان حکومت کو وہاں کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف عالمی دنیا سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی حکومت کو جلد از جلد منظور کریں اور تسلیم کریں کہ اسلامی ایمیریٹ آف افغانستان ایک نئی حکومت ہے افغانستان کی اس کو وہ تسلیم کریں لیکن یہاں پر جو بات ہے مغربی ملکوں کا سب سے وہ ایسی حکومت قائم کریں جس میں کہ ہر تفکے کے لوگ ہر دھڑے کے لوگ ہر پارٹی کے لوگ اس میں شامل ہو اس میں شیعہ بھی شامل ہو اس میں ہزارہ بھی شامل ہو اس میں چھوٹی چھوٹی قومیں جو ہیں وہ بھی شامل ہو اور ساتھی ساتھ اس میں عورتیں بھی شامل ہو اس کے ساتھ ایک جو ایک دوسرا بنیادی نقطہ جو ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر ملک ابھی تک بلکہ کسی بھی ملک نے ابھی تک اسلامیک ایمیریٹ آفغانستان کو تسلیم نہیں کیا ہے بحیثیت ایک حکومت کے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اصل میں ڈیفیکٹو حکومت ہے یعنی کہ وہ کوئی چنیوی حکومت نہیں ہے بلکہ ایسی قابض حکومت ہے جس نے کہ امریکی فوج کے وہاں سے جانے پر حکومت پر قبضہ کر لیا ہے اس لیے مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیورے حکومت بنائیں جاکہ آپ سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ کی حکومت میں سب لوگ شامل ہیں اس میں عوام کی نوائندگی ہے ہر طفقے کی نوائندگی ہے تب ہم مانیں گے کہ افغانستان کی کوئی حکومت ایسی ہے جو وہاں کے عوام کی نوائندگی کر رہی ہے جی میں بلکل یاد دلا دوں درشکوں کو کہ جب یہ سرکار بنائی تھی اگست دوہزار اکیس میں تو اعلان یہ کیا گیا تھا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے پرمنٹ گورنمنٹ نہیں ہے لیکن اب وہ اس کا ذکر نہیں کرتے حالانکہ ٹیکنیکلی وہ ابھی بھی انٹرم سرکار ہے وہاں کبھی الیکشن ہوں گے طالبان کے زمانے میں اس پہ کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا حالات بظاہر ایسے نظر نہیں آتے اچھا اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا خاص طور پر مسلم ملکوں کا کیسا رییکشن ہے چونکہ شروع شروع میں ایک ایسا اسٹیٹمنٹ یو اینو کی طرف سے آیا تھا جس میں کہا تھا کہ مسلم ملکوں کو کھل کر اس کے بارے میں اپنی رائے رکھنی چاہیے اب کیا صورت حال ہے چار پانچ دن گزرنے کے بعد جی قازمی صاحب جیسے کی میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان نے طالبان حکومت کے اس فیصلے کی سخت مضمت کی ہے اس کے علاوہ ترکی نے بھی اس کی سخت مضمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن یعنی کی او آئی سی جو کہ مسلم ملک کی سب سے بڑی عالمی تنظیم ہے اس کے سیگریٹری جنرل نے طالبان حکومت کے اس فیصلے کی سخت مضمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ دراصل ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے خلاف ہی کوئی کام کر رہے ہیں اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے دلوں میں عوانی عوام کے انٹریسٹ بلکل نہیں ہے آپ کے پاس صرف پاور کیفچر کرنے کو پاور کنٹیجویشن ان پاور جو ہے وہ آپ کا مقصد ہے او آئی سی امید کرتے ہیں کہ افوانستان کی طالبان حکومت اپنے اس فیصلے کو جلد واپس لے گی اور وہاں پر لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکے گی اس کے علاوہ ساتھ دوسری جو سب سے بڑی اس پورے معلومے میں ایک پیش کہی جا سکتی وہ یہ ہے کہ الحضر جو کہ دنیا بھر میں سب سے بڑی اسلامی کی نیورسٹی کہیں مانی جاتی ہے اس کے شیخ احمد الطیب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ طالبان کا فیصلہ پوری طریقے سے غیر شرعی فیصلہ ہے یعنی کہ الحضر کے جو سب سے بڑے امام ہیں اور جو سب سے بڑی ایتھورٹی ہے اسلامی لاہ کے اوپر شریع کے اوپر کو یعنی کی مرد اور عورت کو تعلیم اور علم حاصل کرنے کی بات شروع سے ہی کہی جاتی ہے قرآن میں یہ بارہ ریپیٹ کی گئی ہے تو اس پورے فیصلے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کا یہ فیصلہ غیر جمہوری ہونے کے علاوہ غیر اسلامی فیصلہ بھی ہے تو اب اس سے بڑی کیا مضمت ہو سکتی ہے کہ اوائی سی اور الازر دونوں جانب سے اس فیصلے کی سخت مضمت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس فیصلے کا ایک اور نتیجہ نکلا ہے کہ افغانستان میں کام کرنے والی انٹرنیشنل انجیوز یا وہ ایجنسیز وہ تنظیمیں جو کہ عوام کی فلاو بیبوت کی زمینی سطح پر وہاں کام کرنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان موجودہ حالات میں ہمارے لئے وہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس میں سے چار جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہیں جس میں شامل ہیں نورویجین ریفیوجی کانسل سیو دی چیڈرن کیر آرگنیزیشن اور انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر افوانستان کے مختلف علاقوں میں اپنے پروگرام کو سسپنڈ کر دیا ہے کیونکہ جب تک ان کے پاس پورا عملہ موجود نہیں رہے گا تو وہ کس طریقے سے افوانستان کے کونے کونے میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری اور بہت سی تنظیمیں ہیں جس میں کہ آپ یونیسیف ہے ایمیسیف افغانستان ہے انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اگر طالیبان حکومت اس فیصلے پر قائم رہی تو وہ بہت جلد مجبور ہو جائیں گی افغانستان میں اپنا ایٹ کا اور پلاو بیبوت کا کام روکنے کے لیے اس کے ساتھی ساتھ اس فیصلے کے خلاف جو ہے ڈیمانسٹریشن کوئٹا میں ہو رہے ہیں وہاں پر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس نے ایک ڈیمانسٹریشن اورگنائز کیا تھا پیر کروز یعنی کل اور اس سے پہلے اتوار کو حیرات شہر میں افغانستان کی عورتوں نے ایک ڈیمانسٹریشن کیا جس کے اوپر وارٹر کینن سے یعنی پانی کی بوچھانوں سے اس ڈیمانسٹریشن کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی اس سخت سردی میں اور جب عورتیں وہاں سے بھاگ رہی تھیں تو وہ جو طالیبان کے پولیس حکام کی جا رہی ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں جو لیکچررز یعنی کی ویمن لیکچررز ہیں انہوں نے اپنا ریجنیشن یا اسطیفہ منسٹری آف ایجوکیشن کو پیش کرنا شروع کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بچیوں کو ہی نہیں پڑھا سکتے تو پھر ہمارے نوکری کرنے کا کیا فائدہ ہے تو مطلب کی ریپرکشن جو ہیں وہ افوانستان کی تالیبان حکومت کو نا صرف افوانستان میں مل رہے ہیں بلکہ عالمی شتے بر بھی اس کے ریپرکشن ہو رہے ہیں اچھا یہ یہ بہت ہی غیر معمولی صورت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر وہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جیسا کہ حیرات حیرات میں لوگوں کو اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ حیرات ایران کے بورڈر سے نزدیک ترین شہروں میں سے ہے اور یہاں سے ایران سے جو کاروبار ہوتا ہے تقریبا اسی طرح سے ہے جیسے اگر ہم بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بتائیں تو لاہور اور امرسر کے بیچ میں تو یہ اس علاقے میں پروٹیسٹ ہوا اور وہاں وارٹر کینن کا بھی استعمال ہوا تو یہ یہ کیا وہاں اب بھی پروٹیسٹ کرنے کی گنجائش ہے کیا طالبان اچنی اجازت دیتے ہیں یہ خود اپنے آپ میں ایک پوزیٹیف سائن بھی ہے کیا کچھ ہے اسے کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں در حقیقت تو حالیوان حکومت آپ کو احتجاج کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں دیتی ہے لیکن آپ پوری دنیا میں آپ اور میں مخلی واقعات پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور خود جا کے ہم لوگوں نے بہت واقعات کور کی ہیں کہ جب عوام اٹھتا ہے تو عوام کو کوئی طاقت نہیں روک پاتی ہے تو کتنا بھی آپ کے اوپر جبر کیا جائے جب عوام کی بنیادی حقوق کے اوپر حملہ ہوگا تو کسی بھی جگہ وہ عوام اپنے حقوق مانگنے کے لیے سرخوں پر باہر نکل آتے ہیں بغیر اس بات کی پروا کی کہ ان کے اس قدم کا حشر کیا ہوگا ان کے لیے اور یہی سب کچھ افغانستان میں بھی ہو رہا ہے کہ طالیبان کے مختلف اقدامات کے باوجود وہاں کے عوام بار سڑکوں پر آتے ہیں مظاہرہ کرنے اپنا حق مانگنے کے لیے اور وہ اس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے آتی اچھا ابھی ایک دوسری خبر جو آ رہی ہے ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا سے ایک ناراضگی کے اشارے اور بیانات آ رہے ہیں طالبان کے فیصلوں پر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ کہا جانا کہ مختلف ملکوں کو چاہیے کہ کابل میں آ کر کہ اپنی امبیسیاں کھولیں اپنے سٹاف کو بیجیں وہ اس کے کیا مانی ہے ایسے وقت میں عام طور پر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے جو ذرا نزدیک سے دیکھنے والے ہیں ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں امریکہ کی بھی کنسنٹ شامل ہوتی ہے تو یہ اس اینگل سے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہے کیا امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہاں مختلف ملکوں کے نمائندے پہنچ جائیں ایسے وقت میں جبکہ طالبان سے ناراضگی اروج پر ہے دیکھئے مجبوعی طور پر جب بھی یونیٹیڈ نیشنز یا اقوام متحدہ کسی بھی ملک کے اندرونی حالات پر کچھ تفسرہ کرتا ہے تو وہ بہت سو سمجھ کر کیا جاتا ہے ہم ایک تک تو یہ کہ سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں وہ پوری پوری امریکہ کی جو پالیسی ہے اس ریفلیکشن ہوتا ہے لیکن بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف ایجنسی جو ہیں وہ اس ملک کے عوام کے لیے ایسے اعلان کرتی ہیں اور ابھی یون سگریٹری جنرل کے سپیشل ریپریزنٹیو مارکس پورزل نے جو جرمنی میں بیان دیا ہے وہاں کے ایک ریڈیو نیٹورک پر انہی نے انٹریو میں کہا ہے کہ ویسٹر نیشنز کو وہاں پر اپنی ایمبیسی دوبارہ کھولنی چاہیے کیونکہ ابھی فیلال کابل میں صرف چائنا رشیہ پاکستان ایران خطر اور ٹرکی کی ایمبیسی ہی کام کر رہی ہیں باقی کسی بھی ملک اور خاصط سے کسی ویسٹر نیشن کی ساتھ آپ ان کے فیصلوں پر کسی طریقے سے اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں پورزل نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ وہ مختلف ویسٹر نیشنز جو ہیں وہ افوانستان کی اسلامی ایمیریٹ افوانستان کی حکومت کو تسلیم کریں یہ بات انہیں نہیں کہی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے علاوہ آپ ان سے باتچیت کرنے کے لیے راستے کھلے رہیں گے آسان رہیں گے آپ کے لیے تو پورزل کو ہمیں اس طریقے سے دکھنا چاہیے کہ وہ طالبان اور مغربی ممالک کے درمیان ایک افہام و تفہیم اور باتچیت کا راستہ کھولنے کے لیے بات کر رہے ہیں اچھا وہ اسی رخ پر باقی رہ پائیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ پائیں گے کیا ان کا پیسہ جو امریکہ میں اور مختلف ملکوں میں سیز ہوا ہے کیا وہ انہیں مل پائے گا کیا عوام کی واقعا کوئی فلاہ ہو پائے گی ایسی حالت میں چونکہ طالبان کا جو رخ ہے وہ بڑا عجیب اس لیے ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اپنا ملک اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہی ہوتا ہے ہر ملک اور سبھی ملکوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں ناظرین کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے اگست ہے جب بھی ہم نے افغانستان کے شروعات میں جب افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کی بات کی تو ہم نے دونوں نے اس دیولیپمنٹ کا خیر مقدم کیا تھا اور یہ امید ظاہر کی تھی کہ طالبان وہاں پر ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے جو وہاں کے عوام کی فلاو بیبوت کے لیے اور افغانستان میں دوبارہ امن و امان قائم کرنے کے لیے کام کر سکے لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے طالبان پسلے تقریبا ڈیر سال سے مختلف پالیسیز کے اوپر اور خاص طور سے اپنے ریکنگیشن کی بات کرے چلا جا رہا ہے اور کسی بھی موضوع کے اوپر وہ عالمی برادری کے سامنے ان کی بات ماننے کی تیار رہی ہیں تو اس سے ہم کو بھی تشویش ہو رہی ہے کی آخر کالیوان حکومت کیا چاہتی ہے کیونکہ جس طریقے سے جیسا کی آپ نے کہا کہ جب تک وہ کہنا نہیں مانیں گے تو جو ان کے ایسیٹس فریز ہیں امریکہ میں اور دوسرے مغربی ممالک میں ان کو انفریز کرنے کا پروسس سٹارٹ نہیں ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو آخر کار اس بات پر حضم مند ہونا پڑے گا کہ آلمی برادری اور مغربی ممالک اور ساتھ باقی دوسرے ملکوں کا بھی مطلب علاقائی جو ملک ہیں ان کو بھی اپنے پروسیوں کا بھی کہنا مانیں اور ایک ایسی حکومت قائم کریں جس اس کے اوپر آلمی برادری کا کانفیڈنس ہو کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو وہاں پر عوام کی نمائندگی کرتی اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے رویے میں یا ان کے سٹینڈ میں کوئی تبدیلی آئے گی وہ ایسی ہی چلتا رہے گا اگر طالیبان بھی اپنے اسی رخ پر چلتے رہے تو ابھی کیا امید کیا ہے آپ مطلب کیا ایسی صورت میں وہاں کے عوام بتائے جا رہا ہے کہ اسی سے نبی فیصد تک لوگ غریبی لائن کے نیچے جینے پر مجبور ہونے لگے ہیں وہاں کہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں دن بہ دن ہم نے بھی مطلب کابل میں نے بھی دیکھا ہے دو ایک بار میں بھی آؤں مختلف موقعوں پر ویسے ہی عام طور پر وہاں کوئی بڑے پروجیکٹ نہیں بڑے کارخانے نہیں کاروبار ایسا نہیں موسم ایسا ہے سردی اور مختلف قسم کے حالات نیچرل ریسورسز ہیں لیکن وہ ابھی ٹھیک سے ایکسپلور بھی نہیں ہو پائے تو کس طرح سے لوگ جی سکیں گے دو وقت کا کھانا انہیں کیسے مل پائے گا جب اس حالت میں یہ رہیں گے طالبان کب تک اس حالت میں ملک کب تک جی کاسمی صاحب یہ جو وہاں کے عوام کے لیے جو کنسرن ہے ہمارے آپ کے دل میں یا دوسرے کنسرن یا یہ اپنے عوام کے لیے سوچنا کالیبان حکام کے دلوں میں ہوتا ہم لوگ کے دلوں میں وہ زیادہ نظر آ رہا ہے اور جو آپ کس تک جاری رہے گا تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے ابھی بی بی سی نے دو دن پہلے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے بعد پھر جو نرم ایلیمنٹس ہیں تالیبان حکومت میں وہ ایک دوبارہ اپنی پوزیشن اسٹینٹن کرنے میں یا مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ تالیبان کے صرف گیر گروپ اس کے اوپر حاوی ہو سکیں کہ آپ کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے اور آپ حالات کے علاوہ جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ بھی اتنی سخت ہیں اس کے بیچ میں عوام کس طرح سے رہ رہے ہیں اپنے پسلے اپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں پر ایم او کے ایک تقریبا 96 سے 97 فیصد خطے افلاس یا غریبی ریخہ سے نیچے رہ رہے ہیں جو آپ یہ کہیں کہ تقریبا ملک غریبی ریخہ سے نیچے رہ 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 اور تالیبان حکومت کو اس کوئی سروکار وظاہر نہیں آرہا رہا ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے لیکن اگر جیسا کی بی بی سی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے تالیبان کے اندر خود گڑ بازی شروع ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پوزیٹیوی یا مضبط اثر جو ہے وہ بہت جل دیکھنے کو ملے اور تالیبان کو اپنے جو رویش اس نے اب تک قائم کی اس میں وہ تبدیلی لانے کے لیے کچھ دوسری چیزوں کا مظاہرہ کریں اور اپنے ایک نرم رویے کا اظہار کریں بہت بہت شکریہ آسد مرزا صاحب آپ نے کئی پہلوں سے خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی اور اس کے علاوہ غیر ملکی انجیوز میں خواتین پر کے کام کرنے پر پابندی اس کے بعد جو انٹرنیشنل ریاکشن آیا خاص طور پر مسلم ملکوں کا انٹرنیشنل مسلم آرگنیزیشن کا اور خاص طور پر سعود یورپ اور مصر دو بڑے نظریے ہیں یعنی اگر مسلم ورلڈ کا دیکھا جائے تو ان سب کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تالیبان کو اپنے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور تعلیم کی تاقید اسلام میں باقاعدہ ہے مرد ہو یا عورت سبھی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے تالیبان کس قسم کا اسلام وہاں پھیلانا چاہتے ہیں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن بہرحال ابھی وہاں کے لوگ بہت مشکل میں ہیں بہت بہت شکریہ اصد مرزا سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں